اور تمام بہن بھائیوں کا شکریہ دا کریں گے کہ جو میرے بھائی کے لئے دعا کریں گے موسیقی 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 رہی ہے کھانا جائے وہ جی کھا لیا ہے ابھی آ چکی ہے ہماری چائے تو جس بہن بھائی نے ہمارے ساتھ چائے پینی ہے وہ بھی آجائے چائے پی لیتے ہیں صحیح ہو گیا آج ہو چائے پی لیں یہ کھڑا ہے جی واسی مکرم بادشید کرتے ہیں ہے کیا ہے طبیعت کیسی ہے کیا ہو رہا ہے ویسے کھڑا ہے آج کیا سکول کا اتوار تھا ہاں ہفتہ تھا پھر کیوں نہیں کہا سکول چھتی کی کیوں بارش کی وجہ سے بارش کی وجہ سے جی انہوں نے کارلی چھتی کیونکہ بارش جو تھی کافی زیادہ تھی راستہ بھی نہیں تھا سکول جالے گا اور ابھی تک جو ہے موسم دیکھ سکتے ہیں بادل بنے ہوئے ہیں پوری رات جو ہے بارش سے برستی رہی تو یہ دیکھیں کمرے بھی سب چیز ابھی تک جو ہے نہ گلی گلی ہے ابھی بھی اوپر جو ہے سب بادل بنے ہوئے ہیں یہ دیکھیں بادل ہی بادل ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں جی نیچے بھی دیکھ سکتے ہیں سارا پانی پانی تھا یہ دیکھیں یہ پانی بہا کے لے گیا ساری مٹی کو آس سلام علیکم پیارے بہن بھائیوں کیا اللہ امید کرتا ہوں ٹھیک تھاک تھے فیٹ فارٹ ہوں گے جہاں بھی رہے خوش رہے آباد رہے ہستے رہے مسکراتے رہے بلکل پھولو کی طرح تو آج کا ویلوگ کرتے ہیں سٹارڈ ویلوگ سٹارڈ کرنے سے پہلے میری تمام بہن بھائیوں تو چھوٹی سو روکیسٹ ہے جو میرے چینل پر نیو آ رہے ہیں میرے چینل کو کالے سبکریب اس کے بعد چلتے ہیں ویلوگ کی طرف آج کا دکھاتے ہیں آپ کو ویلوگ یہ آ چکی ہے جی حاجرہ کیا کر رہی ہے کیوں کیوں کھے رہی ہے سکول کیوں نے کھی آج آج چھوٹی ہے آج کیس چیز کی چھوٹی ہے آج کیوں کی چھوٹی ہے وہ کال تو چودہ آستا ہے نا آج کیوں نہیں گیا آج سویر جانا ہے سکول کو جانا ہے تیچر کا کھا کیا تھی تیچر کا کھا ہی اور کیا کرنا چاہے گی اس پر اپنے کا پیارے بھائی ہو گیا آلے ملکتی ہوا پر اپنی کم سے آباد رہے آبیان بھائی کھلنا ہے وہ آجائے خود کھل رہی ہے جس میں بھائی نہ کھلنا ہے وہ آجائے نکے بھائی کھلنا ہے وہ آجائے ابھی جی واسیم کو اوپر کمرے کے چھات پر چڑھایا ہوا ہے دیکھنے کے لئے بھی چھات کے اوپر پانی تو نہیں جمع ہو گیا پانی تو نہیں ہے اوپر سوکی پڑی ہے تو کیونکہ یہ دیکھیں یہ ککر وغیرہ درخہ جو ہے نا یہ چھات کے اوپر آئے ہوئے ہیں تو اس کا سارا کچھرا جو ہے پتے وغیرہ ہو گئے وہ سارا اوپر کچھرا پڑا ہے تو اس لئے نا یہ والا جو میرا کمرہ ہے رات جو ہے اس کے اندر پانی پانی آ گیا تھا تو یہ میرے ساتھ سے یہ ککر جو ہے نا کاٹنے پڑیں گے پھر اوپر صفائی کر کے دوبارہ سے اوپر نا اس کو چھات کو مضبوط کرنا رات میں نیز کر رہا تھا یہاں سے پانی میرے اوپر آ رہا تھا اوپر پانی آ رہا تھا وہ پانی آ گیا تھا نا چھات سے پھر وہی کام جی یہ شروع ہو گیا ہے تڑی کا یہ دیکھیں ابھی یہ ہم کہتے ہیں اس کو چھڑیوں کے جو ہوتے ہیں ناریل کے وہ بھوترے یہ دیکھیں ابھی جو ہے اس کی بڑھائی ہو رہی ہے پھر دیکھیں یہ آگے اور ادھر جی یہ بھوتر وغیرہ جہاں دھوڑ کے رکھ دیئے گئے ہیں لیکن بارش کی وجہ سے نا یہ دیکھیں یہ دیکھڑی وغیرہ ہو گئی اور جو ہے یہ سارے دوبارہ سے مٹی مٹی ہو گئے ہیں یہ دیکھیں جی یہ کمرے کی سیٹنگ کرنے دیکھنے آیا تھا سیڈوں سے یہ ایٹیں وغیرہ نا یہ دیکھیں یہ بھر رہی ہیں اور اس کے بعد پانی کا کا تو خیر بچہ تھا ہے پانی سیڈوں میں نہیں لگا ہاں صحیح ہے پانی سیڈوں پہ نہیں لگا ہے باقی جو ہے یہ جو ماسکٹ وغیرہ لگائے تھے کاٹے تھے یہ ابھی ٹھوک رہے ہیں پھر لکنی بن جائیں گی یہ باہر دیکھیں سینری یہ سارا ماسکٹ وغیرہ بھی ہے کیا اوپر سے پھینک رہا ہے یہ نیچے لگ رہے ہیں اس دے اوپر ٹھاک رہا ہوں نہیں کرو یہ نیچے نہیں ٹھینک یہ ٹان جو ہے نا یہ کاٹنا پڑے گا یہ کیکر کا یہ والا جو اوپر جا رہا ہے نا اس کو کٹنا پڑے گا وہاں سے کٹنا پڑے گا ایک یہ کٹنا پڑے گا ایک وہ بھی آیا آگے ہاں وہ وہ کام خراب کر رہا ہے اوپر سارا اس کا کچھرا ہوتا ہے پھر پانی جو اوپر جمع ہو جاتا ہے یہ دیکھو یہ سارا اوپر کچھرا ہوگا جی تو پہر بنوائی ہے یہ دیکھیں سارا اوپر جو ہے کچھرا ہے اور یہ دیکھیں سارا مرٹانیہ ہے اور یہ دیکھیں سارا نیچے کچھرا ہے ادھر اور وہاں اس کونے میں بھی کٹھا ہوا پڑا ہے یہ دیکھیں یہ کتنا کچھرا ہے اور آگے سارا ساف ہے اور یہ کیکروں نے خراب کیا ہوا ہے یہاں بہت کچھرا پھلایا ہوا ہے اور وہاں ساف ہے یہ دیکھیں جی یہ والی ہے ایک ٹانی اور اوپر ایک ٹان وہ جا رہا ہے اس کو ابھی میں نے کلھاڑی اٹھائی ہے ان کو جو ہے نا کاٹتے ہیں پھر آگیا کہ جیسے بھی کاٹوں گا آپ کو دکھاؤں گا ہاں تو یہ دیکھیں ایک ٹانی جو ہے ادھر سے والی میں نے کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں یہ بلکل اوپر جا رہی تھی اور یہ والی ایک کاٹنی ہے یہ جو اوپر جا رہی ہے ادھر سے کاٹ لیتے ہیں اس کو ادھر سے ہی یہ مکمل جو ہے نا آگے جو اوپر چھت پہ جا رہا ہے یہ سارا نیچے گر جائے گا اور یہ اوپر بھی ہو رہے ہیں اوپر تو وہ بیجی پڑا ہے نا سارا بیج کی وجہ سے ہو رہے ہیں ہاں ہاں تو جی نیچے سے جو ہے اس کو کار دیا گیا ہے لیکن کمرے کے اوپر آکے یہ بیٹھ گیا ہے یہ دیکھیں اتنا کچھا اور سارا ادھر انہوں نے محول جو ہے سارا خلاب کیا ہوا ہے اور وہ ادھر نا بنوڑے کے اندر جو ہے نا وہ فسا ہوا ہے ابھی اس کو نیچے پھینکنے کے لیے نا کافی ٹائم سے ٹرائی کر رہا تھا نیچے نہیں جا رہا ہے بڑی لکڑی ہو رہا پھر نیچے جائے گا بڑی لکڑی ہو رہا ہے اس سال میں اس میں نا کانٹے ہوتی ہیں وہ کانٹوں کی وجہ سے نا یہ تھوڑا مسئلہ بنا کر کھڑا ہے ابھی دیکھیں چھت کے اوپر بیٹھ گیا ہے آکے ابھی سوچ رہے ہیں کہ اس کو نا کسی طریقے اس کو نیچے پھینکنے ہیں اوپر آکے بیٹھ گیا یہ دیکھیں گرمی بھی بہت ہے ہوا بند ہے بلکل بادل بنے ہوئے ہیں حبس جی بنی ہوئی ہے ہا تو جی وہ جو ٹار اوپر پڑا تھا اس کو ہم نے نیچے پھینک دیا ہے ابھی بہت میند کے باوجود پسینہ دیکھیں مجھے اتنی گرمی شدید گرمی ہے اور یہ کافی جو ہے نا اوپر آئے ہوئے تھے کسی کے ابھی بھی ہیں لیکن یہ تھوڑے پیچھے ہیں جو بلکل اوپر آیا ہوا تھا وہ جو ہے ہم نے کٹ کے نیچے پھینک دیا ہے کیونکہ یہ کام خراب ہے یہ ککروں والا یہ مکمل مجھے یہ نا سارے کٹنے پڑیں گے یہ دونو کسٹر نا مکمل کٹنے پڑیں گے پھر جو ہے یہ کمرہ بچے گا نہیں تو یہ کمرہ بچنے والے کا امید نہیں ہے پہن رہا ہے کپڑے پہن رہا ہے نہا لیا نہا کے جی آ چکا ہے ابھی پہن رہا ہے کپڑے تو اس کو پہننے آتے نہیں ہے اس لیے دیکھیں کیسے یہ پہن رہا ہے خراب پہن رہا ہے آپ صحیح نہیں ہے ہاں تو جی ابھی ابھی بھیجا تھا وسیم کو سبزی لینے کے لئے سبزی والا بہر آیا ہوا تھا تو انہوں نے کیا کام کیا ہے جی کالبی ہم نے آلو عربی پکائی تھی آج بھی وہی آلو عربی لے کے آگیا ہے ابھی سبزی والا بھی چلا گیا ہے تو کیا کریں پھر میں نے اس کو کہا ہے کوئی اچھی سبزی لیا وہ کالبی ہم نے آلو عربی پکائی آج بھی انہوں نے آلو عربی لے کے آگیا اس بچے کی تو مجھے سمجھ نہیں آرہی ہے اس کو جو کام بھی کہتے ہیں نا وہ نہیں کرتا ہے صحیح اپنی مرضی سے کر کے آجاتا ہے ابھی رات تو ہم نے یہ کھائی ہے صبح ناشتہ بھی اس کے ساتھ کیا ہے دوبارہ سے پھر یہ عربی لے کے آگیا ہاں تو جی گرمی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے ابھی ہوا بلکل نہیں ہے پسینوں پسینی ہو گیا ہوں تو ابھی ارادہ کر رہا ہوں کہ میں نہ آلو نہاتے ہیں کپڑے جو ہیں وہ بھی چینج کرتے ہیں تو پھر دیکھیں گے آگے کبھی لوگ ابھی نہا لیتے ہیں کیونکہ لیٹ بھی نہیں ہے ابھی نہانا پڑے گا مجھے نلکے پہ یہی فائدہ ہوتے ہیں نلکے کے شہروں میں جائیں تو موٹریں ہوتی ہیں پھر لیٹ تین دن نہ آئے پانی پینے کبھی نہیں ملتا ہے ادھر ہمارے ہاں نلکے لگے ہو ہوتے ہیں ساتھ موٹر بھی ہوتی ہے لیٹ چلی جائے نلکہ استعمال کریں نہانے کے لیے پینے کے لیے جو بھی کرتے رہے ہیں اپنی مرضی ہوتی ہے ہاں تو جی ابھی نہا کے آ چکے ہیں کپڑے بھی چینج کر لیے یہ تھوڑے بھریق کپڑے ہیں گرمی کی وجہ سے یہ صحیح ہے اور وہ جو ہیں تھوڑے نیو کپڑے تھے تو اس میں گرمی زیادہ ہوتی تھی اس لیے جو ہے نا کچھ موسم بھی اس طرح کا بنا ہوا ہے گرمی کا ابھی نہا کے آ چکے ہیں ابھی کچھ جو ہے مجھے سکون ہو رہا ہے جب سے نہا کے آیا ہوں دس منٹ ہو گئے ہیں پانچ منٹ ابھی سکون ہے تھوڑی تھوڑی ہوا بھی ابھی چل رہی ہے دعا کریں کہ تھوڑی اور مزید چل جائے ہوا تاکہ موسم جو تھنڈے ہو جائے اور یہ کھڑا ہے جی ابراہیم خان ابراہیم خان نے تین مرتبہ جو ہے نہا لیا ہے ایسے یہ تیسری مرتبہ آپ نے نہایا نا گرمی ہے کیا نہیں گرمی تھی اس لیے تو نہا رہا ہے بار بار گرمی تھی نا پھر پہلے کیوں بولا نہیں بھائے بھائے کر حق صاحب کو بھائے 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 کیا دیکھ رہا ہے فریج کھول کے کھانے پینے والی چیز ہے وہی ایدہ کچھ بھی نہیں ہے یار کیوں نہیں ہے کھانے پینے پھانے 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 کیا یہا گیا فریجیں کھول کے ائدہ اگر میں نکال لوں یہ کچھ بھی نہیں ہے اگر میں نکال لوں میرا ہاں کیا رکھا ہویا جو نکال رہا ہے اتھر تو سارے سالن پڑے ہوئے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ کو بھی نہیں پتا ہے بسماللہ الرحمن الرحل لگی ہزارہ ہزارکی شرط بسم اللہ الرحمن الرحیم لا ہے عام والا جوز کے نہیں اریجنال چیز ایسے آکر فریجیں کھو رہا ہے دیکھ رہا ہے اندر سے کشن نکال رہا ہے یہ گھی ہے گھی ہے گھی عام کا جوز نہیں ہے یہ گھی ہے ہاں تو جی ابھی یہ عرفان بھائی لے کے ہے تھا موٹسیں کل ابھی جا رہے ہیں گیس بھروانے کے لیے رات کا گیس جا سلنڈر تتم ہو گیا تھا ابھی چلتے ہیں گیس بھرواتے ہیں گیس بھروا کے پھر آئیں گے واپس ابھی جی ہم پہنچ چکے ہیں گیس علی دکان پہ ادھر سے سلنڈر بھرواتے ہیں سلنڈر بھروانے کے بعد پھر چلیں گے گھر ابریم بھی ہمارے ساتھ ہے ابریم خان کیا حال ہے کدھر آیا ہوا ہے ادھر گیس بھروانے وسیم بھی ساتھ ہے اور ابریم بھی ساتھ ہے ادھر آئے تھے گیس لنڈر بھرواتے ہیں گیس لنڈر بھروا کے پھر جائیں گے گھر کے طرف اور آگے کا بھی لوگ جائے پھر آپ کے احساس شیئر کریں گے ہاں تو جی یہ گاڑی آئی ہوئی تھی اسلام بھائی اور عرفان بھائی نے جانا تھا رحیم یار کے لیے اسگر بھائی کو جھتب کرانے کے لیے تو ابھی عرفان بھائی اور اسلام بھائی نا آگے روڈ پہ چلے گئے ہیں تو گاڑی کو میں نے پیچھے بھیج دیا ہے بھائی کو کہا تھا گاڑی کرا کے دے تو انہوں نے کرا کے دیا ہے ابھی عرفان بھائی اور اسلام بھائی جانا وہ روڈ پہ ہیں تو پھر دوبارہ جو ہے گاڑی میں نے واپس بھیج دی ادھر بات ہوئی تھی میری تو میں نے بھیج دی گاڑی واپس ہاں تو جی یہ جو ہے عرفان بھائی موٹ سنگل جو ہے میرے پاس کھڑی کر کے گئے ہیں تو اسلام بھائی نے کہا ہے کہ عرفان بھائی کو آپ بھی ساتھ چلیں کیونکہ مجھے جو ہے اب یہ بھی پتہ چلا ہے کہ اسکر بھائی کا جو ہے وہ رہیم یار جو ہے انہوں نے کہا ہے کا رہیم یار لے جائیں اور یہ ابھی مجھے پورا کنفرم نہیں ہے کہ چیک اپ وغیرہ کرانے ہیں یا ادھر سے جواب دے دیا ہے ڈاکٹروں نے تو پتہ تو پورا مجھے نہیں ہے ابھی رابطہ کریں گے پھر پتہ چلے گا تو عرفان بھائی نے صرف موٹ سنگل مجھے دی ہے جیسے میں گیس بھروا نے گیا واپس آیا تو انہوں نے کہا ہے عرفان بھائی نے کہ موٹ سنگل جو ہے اپنے گھر کھڑی کر دیں اور میں جو ہے جا رہا ہوں اسلام بھائی کے ساتھ رہیم یار خان اتر سے اسلام بھائی اور عرفان بھائی جائیں گے ادھر شہر ادھر سے پھر عباس بھائی اور اسگر بھائی کیونکہ ہسپتال میں تھے ادھر سے اٹھائیں گے ہسپتال میں سے پھر لے کے جائیں گے رہیم یار کی طرف تو آپ تمام بہن بھائیوں نے جو ہے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے انہیں جالدہ اور جالدہ صحیحت دے بھائی کو اور جو ہے یہ ادھر موٹ سنگل ابھی میں کھڑی کر دی میں نے کیا لینے آیا تھا بھا جی بھا جی تو نہیں ہے ہم تو شام کو بناتے ہیں پھر شام کو کھاتے ہیں صبح ناشتہ کرتے ہیں ابھی تو ختم ہو گئی ہے کھانا کھانا تھا کیا یہ جی وقار آیا ہوا تھا سالن لینے کے لیے تو سالن جو ہے ہمارے پاس نہیں ہے اس نے موجود کیونکہ دن کے بارہ بج رہے ہیں ابھی ہم نے بنایا نہیں ہے تو یہ لینے آیا تھا نہیں ہے ابھی کوئی اور گزارہ کرو صحیح ہے صحیح ہے ٹھیک اور یہ گیس سرنڈا جی بھروا کے آ چکے ہیں دو سو سو ساٹھ روپیک کلو ہے تو دو کلو بھرایا ہے چاہ سو اور اور کتنے کا ہو گیا پانچ سو بیس کا ٹھیک تو یہ بھرا کے لے آئے ہیں ابراہیم جیسے ساتھ تھا اور ادھر کھڑی آئے ہاجرہ ہاجرہ کیا آل ہے ٹھیک طبیعہ ٹھیک ہے تو گیس بھروا کے آ چکے ہیں تو آپ کے چاچو کافی بیمار ہیں تو آپ نے دعا کرنی ہے ان کے لیے صحیح ہے ابھی ان کو رحیم یار لے کے جا رہے ہیں ابھی ابھی گاڑی آئی تھی جو کار آئی تھی نا وہ آپ کے چاچو اسلام کو لینے کے لیے آئی تھی اور چاچو آپ کے جو اسگر ہیں وہ ادھر ہاتھ پتال میں ہیں تو ان کو لے کے جائیں گے پھر رحیم یار صحیح ہے دعا کرنی ہے دعا کر دعا دعا ایسے ایسے ہاتھ اوپر کرو نا ایسے دعا مانگتے ہیں دعا کریں کہ اللہ تعالی جو آپ کے چاچو کو صحت دے صحیح ہے ہاں تو پیارے بہن بھائیوں جیسے آپ کو پتا ہے کہ اسگر بھائی جو ہیں وہ کافی بیمار ہیں کافی دنوں سے تو ادھر ایڈ میٹ کرائے ہوئے تھے شہر اپنے میں تو سٹی میں تو ابھی جو ہے مجھے پتا چلا ہے کہ ان کو جو ہے ہسپتال رحیم یار لے کے جا رہے ہیں تو اسلام بھائی سے بھی رابطہ ہوا ہے وہ کہتے ہیں کہ رحیم یار لے کے جانا ہے تو ابھی گاڑی میں وہ بیٹھ چکے ہیں گاڑی کرائی تھی الطاب بھائی کو کال کی تھی الطاب بھائی نے کہتا ہے کہ وہ کرا کے دیئے گاڑی ابھی وہ لے کے جا رہے ہیں رحیم یار کے طرف تو آپ نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالی جو ہے جلدہ اور جلدہ صحت آپ کریں اور ہمارے بھائی جو ہے وہ بلکل ٹھیک ہو جائے اور تمام بھین بھائیوں کا شکریہ دا کریں گے کہ جو میرے بھائی کے لئے دعا کریں گے تو ابھی امید کرتے ہیں کہ آپ ضرور دعا کریں گے اور ہر مسلمان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں جو مسلمان بیمار ہیں اللہ تعالی ان کو شفائی کاملاتا فرمائے اور جو پریشان ہے اللہ تعالی ان کی پریشانیاں دور فرمائے آمین سما آمین تو اس کے ساتھ ہی میں چاہوں گا تمام بھین بھائیوں سے اجازت ملیں گے کال نیکسے بھی لوگ میں تب تک کہلے جی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد پاک فوج پہندہ باد سب بھین بھائی زندہ باد اللہ حافظ اوکے بھائے